موسیقی آرمی پبلک اسکول جو واقعوں بھی افسوس ناک واقعوں آئے وہ بھی انہی نیتے تھے وہ آئے آیا جو جنہیں جمہوریت آئے تریوں دفع جمہوری دور آئے پر جنہیں جمہوری حکومت تاچین تھیوں تا ہوتے امام جو کو ریلیف نہ تھو ملے امام جو اعتماد نہ ہیں پولٹیکل لیڈرشپ تے امام جو اعتماد نہ ہیں سیاسی جماعتن تے آئے ہیمن رائٹس جا ایشو اسان جے معاشرے جے اندر انتہائی آئیں حکومت کا حل نہ تھی کریں اہت جاج کرنے تھو پہ گورنر ہاؤس ہو جے یا سی ایم آؤس ہو جے انہی طرف مارکس تھی تھی ملک جے اندر جمہوری ادارہ مضبوط کون تھا تھے انہی ملک جے اندر عوام جو اعتماد نہیں ہو دی ہیں انہی سیاسی جماعتن تے سیاسی لیڈرشپ تے گھٹ تھی دو تھو انہی ذمہ دار کہہ رہا ہے وہاں سیاسی جماعتن جے کے پہنچے نظریے جتہے تھے آجو تا پاٹین جن دن دے نہ نظریوں رہوا نہ پروگرام رہوا مہترم جناب ویر جی کولی صاحب ہیومن رائٹس جی منسٹری آنین ویڈوائیزر ٹو سی ایم آن سر تانک ولکم چوندہ پہ یہ پروگرام انہی ساگر انوش شروف صاحبہ بزنس وومن آئے فارمر چیئر پرسن ہیومن رائٹس یونیٹ نیشنز کینیڈا آئے لاؤ میں بھی ان جی اپا ڈگری حاصل کئی آئے بزنس جی بھی ان کے خبر آئے تجزیہ نگار بھی آئے شوشل آکٹیوست بھی آئے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام سلام علیکم ایمیزر سر تہاں ریچاؤں تھا ایڈو وڈو فیصلو اڈتھی ہوا ہے آرمی چیف جی حوالے ساں جی کو ڈیٹیل فیصلو آئے ہوا چند مہینن میں اگر قانون سازی نہ تھی آرمی چیف ریٹائر تھی بسو امتیاز میر صاحب گاہ لیا ہے تو سب نکھا پیرین سوری آؤں آج جو کو ڈیسو راں ڈیسو مبر جی حوالے ساں جے بس آنیا جن جو تاں ذکر کے ہو انہ تے ڈکھ جو اظہار کندے جے کہ شہید آسان جا ماسوم بچڑا تھا انہ انتے بانجا سلام پیش کریوں تھا جے کہ انہ انہ کھے بچائیں دے جے کہ انہ ساں گر ڈیڑھ سو ٹوٹل آیا جے مارک سو بٹی بارڑا ہویا انہ انہ کھے بچائیں دے جے کہا تو انتے بچائیں دے جا مارک شہید تھا انہ انہ کھے بس آنیا سلام پیش کریوں تھا جسو افسوسناک واقع ہوئی ہوا علمی ہو پاکستان جو یہ ہوا تو پاکستانی تاریخ میں ہنہ خان پیرین ہیڑو دور کڈیم نہ رہوا پیرین ہیڑو دیہن کھا اساں جو چیئرمن صاحب محترم بلال بڑو درداری صاحب بند گالیوں پیوں نمبر ایک تہی سیلیکٹ دن انہ نمبر بھی ہوئی نائے لہن انہوں نے پورو دیڑھ سال جی جگہ پوئے دیڑھ سال گزروا ہے انہیں جے سجی عمل ماہ ہکڑے ہکڑے عمل ماہ انہوں نے ثابت کیوا تہی نائے لہن تاں خبر ہے پاکستان جیڑی سوسائٹی میں آرمی چیف تمام اکڑو حساس اہم پوزیشن جہاں تے سجی دنیا جو نظر ہون دیو ہیں پر سجی دنیا جے اندر انہیں جی جگہ سائی تھیا سجی دنیا جو تماشو بنایا ہوا تاں پڑو سری پاڑی سری ملک تاں خبر ہے جہاں تریکہ ساں صدائیہ ساں ساں آلدہ رہے ہیں انہوں نے تے لائیو پروگرام کایا ہیں ان جو تماشو بنایا ہوا انہوں نے نائے لنجے کرے تھے ہکڑو آڈنس تاں کا کون تھو نکرے ہکڑو تاں کا نوٹیفیکیشن کون تھو نکرے لیٹر تاں چار لائنن جو کون تھا لکھی سکو تمہاں پیر ہی لکھو تھا وزیراعظم جو کاسو اکھیوں پورے لکھی تو چھڑے انہوں نے کھاپو ان کے احساس تو تھی لڑھے مکھت کیابنٹ با لکھانے کا پہ آ وری کیابنٹ با تو لکھ رہا ہے وری پو میڈیا ساموچ چاہے تھو ہاں وہ صدر صاحب انتے صحیح کرے چلی ہے وری صدر صاحب اکڑے پروگرام میں چاہتھو میرے پاس آئے گی تو میں اس پر سائن کر دوں گا وری کچھ نہیں کہاپو بیئر ٹی وی تے چویت ہو تو وہ آ گیا تھا میں نے سائن کر دی تھی لیکن میں بھول گیا تھا دنیا تماشیو اٹھائے ہو آئے انہوں نے کہاپو قانون مطابق نہ لن دی تب پو کانون کے فالو کیر کن دو اس ملک کے اندر سب سے زیادہ مظلوم بھٹو خاندان ملا محترمہ مظلوم ملی ہیومر رائٹس کے حوالے سے کرنا اس کو انصاف نہیں ملا تو ہم آپ کو ایک غریب انسان کو کس طرح انصاف ملے گا بی بی کو انصاف نہیں ملا دیکھو اس پر کھل کے بات کرنی پڑے گی میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے دور میں جمہوری دور میں بار بار وزیراعظم بننے والی ایک لیڈر ایک خاتون پہلی خاتون اسلامی دنیا میں پرائیم منسٹر بنتی ہے اس کو انصاف نہیں ملا اس ریاست میں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جو ہماری پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جو قیادت ہے کارکن سے لے کر قیادت تک چاہے کارکن کو کوڑے لگے ہو چاہے ہمارے لیڈرشپ کو فاسی پہ لٹکایا گیا ہو یا چاہے ہمارے لیڈرشپ کو سڑکوں پہ مارا گیا ہو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو پولٹیکل قیادت ہے سیویلین انہوں نے تو وہ بھی کرز اتارے ہیں جو ان پہ واجب نہیں تھے لیکن دیکھو جب انسان حقوق کیا بات کرتے ہو ایک ہمارا آئین ہے اور آئین وہ آپ کو پتا ہے کہ مقدس ایک ڈاکیومنٹ ہے ہمارا بیسیکلی وہ معایدہ ہے ریاست اور عوام کے بیچ کا جو یہ تائیون کرتا ہے کہ ہمارے کیا کیا حقوق ہوں گے ریاست کو کیا اختیار ہوں گے اور لوگوں کیا حقوق ہوں گے شہری کے کیا حقوق ہوں گے لیکن وہ آئین جس کو آپ کو چینج کرنے کے لیے امیٹمنٹ کرنے آپ کو پتا ہے جو سندھ ہے اس میں ڈی ایچ پہلے آئین میں نہیں تھا تو اٹھاری ترمی کے بعد آیا تو ایک نکتہ ایک سپیلنگ ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے لیکن دوسری طرف کوئی آتا ہے اس کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے جو ہمارے آئین کی اپنا ہمارے جو بنیادی انسان حقوق کا جو محافظ آئین ہے جو ہمارا پارلیمنٹ ہے جو ہم بائیس کروڑ لوگوں کا منتخب ادارہ ہے جو تیہ کرتا ہے کہ پاکستان کو کس ڈائریکشن پہ جانا ہے اور آئین کے اندر قوانین کے اندر کیا کیا چیزیں لانی چاہیے وہ ہمارا پارلیمنٹ ہے لیکن یہ ہماری بدقسمت اس طرح سے رہی ہے کہ پہلے کوئی آتا تھا اور آئین کو اٹھا کے پھینک دیتا تھا اور موجودہ گورنمنٹ تو اس سے بدتر ثابت ہوئی کہ جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے کھل کر لانتے بیجی پارلیمنٹ کو اور اب جب وہ پارلیمنٹ کے اندر اب حکومت کے اندر ہیں تو انہوں نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے وہ صدر کے ثروہ آڈینس پہ گزارے گا آپ کی طرف آوں گا آپ نے قانوندان بھی ہیں محشیت کا بھی آپ کو پتا ہے سب چیزوں کا آپ کو پتا ہے ملک کے اندر عوام کے اندر آج کیوں نہیں اعتماد ہے سیاسی جماعتوں پہ سیاسی لیڈرشپ پہ کیا وجہ ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق کا پتا ہی نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جب ان کو اپنے حقوق کا نہیں پتا تو انہیں کیسے پتا چلے گا کہ کہاں ان کے حقوق شروع ہوتے ہیں کہاں ختم ہوتے ہیں اور جن کے خلاف وہ ہیں جیسے اگر میرے حقوق ہیں تو آپ کے بھی حقوق ہیں اور ان کے بھی حقوق ہیں میرے حقوق اگر کوئی میرے سے لے رہا ہے تو کسی اور کو فائدہ ہے میرے ساتھ جب نائنصافی ہو تو ایک وینر ہے ایک لوزر ہے سسٹم کے اندر سو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیوں نہیں بھروسہ ہے سیاستدانوں پر کیا لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ ہے یہ ایک طرح سے ہمیں سکول میں بھی پڑھایا جانا چاہیے اگر ہم دیکھیں ہمارے حقوقوں کے بارے میں بچپن سے عورتوں کو لڑکیوں کو بتایا جانا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں جوان لڑکوں کو بھی بتایا جانا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں کیا نہیں ہیں تو یہ ایک فنڈمنٹلی ہمیں لوگوں کو بچپن سے سکھانا ہوگا کہ human rights کیا ہے اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں سیاستدانوں پر ان کا بھروسہ ہے تو یہ lack of understanding of the system ہے جب آپ کو system کی understanding نہیں ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے سیاستدان ایک طرح سے آپ کے system کے والدین ہیں وہ آپ کے system کے نگے بان ہیں جیسے آپ اپنے گھر میں اپنے والدین کا بھروسہ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا گھر چلا رہے ہیں سری تو اسی طرح لیکن ایک اور چیز ہے اگر حکومانوں کے یہ بھی وجہ ہے کہ اس وجہ سے اعتماد نہیں ہے کسی لیڈر کسی حکمران وہ ڈیلیور نہیں کر رہے عمام کو ریلیف نہیں دے رہے ہیلتھ بہتر نہیں ہے ایڈوکیشن بہتر نہیں ہے دیکھیں وہ ڈیلیور نہیں کر رہے تو ڈیلیور میں بھی صرف حکومت کا کام نہیں ہے یا صرف سیاستدان کا کام نہیں ہے ڈیلیور کرنا یہ پرائیوٹ سیکٹر کا بھی کام ہے یہ عام لوگوں کا بھی کام ہے کہ وہ جو ہے اس بوٹ پہ آئیں اور یہ کام کریں صرف سیاستدانوں کے اوپر ہر دفعہ کہہ دینا کہ وہ نہیں کرتے ہیں I don't think that's fair لیکن ایک چیز کہی جاتی ہے میڈم کہ لوگوں میں ایڈوکیشن نہیں ہے ایڈوکیشن بہتر نہیں ہے آج آپ نے واقعہ ایک سنا کچھ دن پہلے سنا ہوگا وکلا نے ہاسپیٹل پہ پی آئی ای سی پہ پنجاب انیسٹریٹ آف کارڈیولوجی پہ حملہ کیا وہ ایک طرف وکلا تھے دوسری طرف ڈاکٹر تھے پڑھے لکھے لوگ تھے پھر بھی اس طرح کا تشدد دعا اس طرح کی بات اے پی ایس جس طرح آرمی پبلک اسکول کے اوپر یہ بھی ایک بڑا واقعہ تھا دو دن پہلے کچھ دن پہلے ایک ہفتہ پہلے بھی ایک بڑا واقعہ آپ کو گزرا ہوگا دعا منگی پڑھی لکھی خاتون اگوا ہوتی ہے پھر آتی ہے اس سے پہلے بھی ایک خاتون نمرتہ نے جس طرح خودکشی کا رنگ دیا گیا کافی چیزیں انکواریز اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں کوئی تدارت نہیں ہوتا کوئی انجام نہیں ہوتا پھر یہ فائلیں بن جاتی ہیں کیوں کیا وجہ ہے دیکھیں امتیاز یہ تو ہوتا ہے کہ پڑے لکھے لوگ بھی یہ کریں پڑے لکھے لوگ بھی انسان ہی ہیں اور ان کی بھی فرسٹریشنز ہیں اور جیسے مسٹر وی جی نے کہا کہ ایک احتجاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے یہ بھی ہمیں لوگوں کو ایڈکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ what is the method سسٹمز کی ہم بات کر رہے تھے تو کیا طریقہ ہے کرنے کا احتجاج اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فائلے بن جاتی کیسز بن جاتے یہ بھی ایک طرح سے ہمیں سیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بھیانک چیزیں بھی ہو رہی ہیں کہ یہ انھیومن ایک بھی لوگ کر رہے ہیں یہ ایک طرح سے انسان کے لیے سوچنا بھی اتنی چیز ہے کہ یہ ہو سکتا ہے جو یہ چیزیں ہوئی یہ ہم نے کبھی اپنے خیالات میں نہیں سوچی ہوگی کہ یہ کیسز ایسے پاسبل ہیں بات یہ کیسز انسان ہی دوسرے انسانوں پر لیکن سر جی کہہ رہے ہیں کہ ڈکٹیٹرز جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ گورنمنٹسی جمہوری دور ہے پارلم بھی ہے جمہوریت بھی ہے پھر بھی مسائل حل نہیں ہو رہے مسائل بڑھ رہے ہیں کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا اس گورنمنٹسی سر کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا احتجاج کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے سی ایم سن چاہے سن گم تب مسئلہ حل کرتے ہیں جب تک احتجاج ہوتا ہے آسو گیس چلتے تشدد ہوتا ہے پھر مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کا آپ نے مائنسیڈ بنا دیا کہ تشدد آپ کے اوپر ہوگا آپ احتجاج کروگے چیخ ہوگے چلا ہوگے آپ کا مسئلہ ہوگا احتجاج سے پہلے ہی مسئلہ حل ہونا چاہیے بریک کے بعد بریک کے ٹائم ہے بریک ہاں بات موسیقی 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 میڈا یہ ایک مائنسیڈ بنا دیا احتجاج کروگے مسئلہ حل ہوگا اس طرح کا مائنسیڈ پہلے ہی مسئلہ آپ ہر کرتے لوگوں کبھی کبھی امتیاز مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے مسئلے کے کتنی مینیٹیوڈ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور گورمنٹ کو بھی گورمنٹ بھی انسانوں سے بنی دی ہے تو ان کو بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے مسئلہ انڈسٹینڈ کرنے کے لیے کہ یہ ہو رہا ہے مسٹر سی ایم بھی بہت ہی ہائیلی ایڈیوکیٹڈ ہے ہائیلی کوالیفائیڈ ہے ہائیلی ایکسپیئنسد ہے بہت ہی سوڑا ٹائم لگتا ہے وہ بھی انسان ہے ان کا بھی دماغ کبھی پھڑ جاتا ہوگا رائٹ یہ چیزیں سن کے دیکھ کے کہ ایک انسان دوسرے انسان انہی کے سندھ میں یہ کر رہا ہے انہی کے کراچی میں یہ ہو رہا ہے انہی کے پاکستان میں یہ ہو رہا ہے تو یہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمیں یہ یہ رویہ رکھنا ہے کہ وہ بھی انسانوں سے بنی رہی ہے کس طرح بہتری ہے معاشی طور کس طرح سوسائٹی کس طرح بہتر آئی آپ بہار بھی رہی ہیں آپ چیئر پرسن بھی رہی ہیں دنیا کی ایکانومی کو بھی دیکھا سیاست کو بھی دیکھا یہاں کی ایکانومی کو بھی دیکھ رہی ہیں سیاست کو بھی دیکھ رہی ہیں امتیاز میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے آپ کے شوز پہ کہ چینج دے کنٹری چینج دے پرابلم ہر ممالک کے اپنے مسائل ہیں اور ان کی ہی کے لوگوں کو وہ مسائل کو پہلے مسئلہ سمجھنا ہے آپ کسی چیز کو مسئلہ سمجھیں اور یہ سمجھیں اور میں ان کو مسئلہ ہی نہ سمجھوں یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے پھر ہم آئی ٹیبل پہ کہ آپ مجھے کنونس کریں کہ یہ مسئلہ ہے یا میں آپ کو کنونس کروں کہ یہ مسئلہ ہے تو یہ پہلے تو ہمیں ایس ایہ سوسائیٹی ڈیساید کرنا ہے کہ ہیومن رائٹس ایک مسئلہ ہے عورتوں کے حقوق یا عورتوں کے خلاف تشدد یا عورتے کے خلاف جو وائلیشن ہے وہ ایک مسئلہ ہے اگر مسئلہ نہیں ہے تو let's all have a good time چھوڑے اگر مسئلہ ہے تو let's look at کہ ہم اس مسئلے کو کس طرح solve کریں گے اور کیا سسٹمز and structures ڈالیں گے جو اس کو curtail کر سکتے ہیں کیا وجہ ہے ہماری leadership یہ آپ کا ایک پرسپیکٹیو ہے پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ عورتوں کے حقوق کے لئے کام ہو رہا ہے اور انٹریسٹنگ چیز ہے عورتوں کے حقوق کے لئے زیادہ آدمی لڑھ رہے ہیں تو یہ بہت احرانی کی بات ہے so I don't think کہ یہ ایشو نہیں سمجھ رہے I think very much سمجھ رہے ہیں پاکستان میں کہ عورتوں کے حقوق ضروری ہیں women's rights are human rights یہ ہم ہر پلاٹفارم پہ بات ہو رہی ہے اب دیکھیں سمجھ گورنمنٹ نے بھی واو جو women on wheels شروع کیا انہوں نے ریلائز کیا ہے کہ عورتوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کتنا پروبلم ہو رہا ہے یا عورتیں کریم لے رہے ہیں یا رکشہ لے رہے ہیں یا اوبر لے رہے ہیں اس کے اندر بھی بڑے مسئلے ہوئے تھے آپ نے دیکھا ہوگا in the last one year کافی cases ہوئے تو انہوں نے ایک طرح سے یہ ایک انیشیٹیو بھی لیا ہے سو ڈیفینیٹلی یہ انڈرسٹانڈ کر رہے ہیں عورتوں کی پروژیکس کو بہت زیادہ فنڈنگ مل رہی ہے لوکل اورگنیزیشن سے اور انٹرنیشنل اورگنیزیشن سے بھی عورتوں کو سپورٹ مل رہا ہے کتنے سارے انکیوبیٹرز ہیں عورتوں کے لیے مگر پاکستان کی عورتوں کو خود بھی آگے آنا ہے صرف گھر میں بیٹھ کے تھری پیس لون کا سوٹ پہن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت ناکام عمران خان کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت ناکام عمران خان صاحب کی تو بات چھوڑ دے نا وہ پتہ نہیں چھے بزے کے بات کر رہے ہیں میں کس طرح بات چھوڑ دوں اس لیے کہ انہوں نے وقت لیا ہے اگلے دن یوٹرن لے لینا ہے آپ کیا کریں گے آپ بیٹھتے تفسرہ کرتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو یوٹرن لے لیتا ہوں آپ کیا کریں گے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھو آپ نے جو بات شروع کی کہ احتجاج ہوتا ہے اس کے بعد سندھ گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے ایسے اس موجودہ گورنمنٹ میں بہت سارے ایسے قانون اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن پر احتجاج رہی ہیں شیلف میں ہوتا ہے قانون آپ قانون بناتے ہیں شیلف میں ہوتا ہے قانون کا پتہ ہی نہیں ہوتا نہ پولیس والے کو پتہ ہوتا ہے نہ کسی کو پتہ ہوتا ہے کوئی بھی ایشیو ہوتا ہے اس پر عمل درامت ہو رہا ہے نا میں آپ کو بتاؤں ایملمنٹیشن کہاں ہو رہی ہے سر میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایزے ہندو ایزے ہندو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس وقت جو میں ہوں ایک کہیں ادارے میں جاتا تھا تو مجھے کہا جاتا تھا کہ تم شادی شدہ ہو اپنا نکاح نامہ دکھاؤ تو مجھے ایک ایفیڈیوٹ بنانا پڑتا تھا قسم نامہ اور اس قسم نامے مجھے لکھ کر دینا پڑتا تھا ایک پچاس روپے کے قسم نامے پہ کہ میں قسم سے کہتا ہوں بائی آو گارڈ کہتا ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں اور فلانی میری بیوی ہے تو یہ دیکھو اس پر عمل درامت شروع ہو گیا سندھ گورنمنٹ نے کانون پاس کیا اس کی رولہ بزنس بن گئے اور وہ کام شروع ہو گیا اور عورت کے حوالے سے دیکھیں حالانکہ جو ہندو دھرم ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے اور یہ تاریخ میں پہلی دفع ہوا ہے پانچ ہزار سال کی تاریخ ملتی ہے ہندو دھرم کی یہ پہلی دفع ہوا ہے سندھ گورنمنٹ نے جو انٹرنیشنل قوانی نے بنے ہوئے انسان حقوق کے حوالے سے یا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے سندھ گورنمنٹ نے انیشیٹیو لیا ہے جس پر کچھ ہندو جو مذہبی ٹھیکے دار ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں تو ان کی طرف سی ریکشن بھی آیا تھا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دھرم میں نہیں ہے لیکن انہوں نے عورت کو طلاق کا حق دیا قانون کے اندر اور عورت کو دوبارہ شادی کرنے کا حق دیا یہ بہت انقلابی کام ہوا ہے پہلی دفعہ تو یہ دیکھیں اور پھر پاکستان جیسی سوسائٹی میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ جو ورکنگ وومن ہے وہ برکنگ پلیس پہ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں پہ حراسمنٹ کو روکنے کے لیے کیونکہ حراسمنٹ عام طور پہ کہتے ہیں جی چھوٹی بات ہے کسی نے آنکھ مار دی کسی نے آتھ لگا دیا کسی نے ایس ایم ایس کر دیا کسی نے کوئی ولگر بات کر دی گالی دے دی دوسرے وہ گالی دے رہے ہیں سنوا کسی اور کو رہتے ہیں اس کے لیے ہو سکتا ہے یہ معمولی بات ہو لیکن وہاں عورت جو کام کر رہے ہیں وہاں جاب چھوڑ کے چلی جاتی ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے پاکستان جیسی سوسائٹی میں اس طرح کے قوانین بنانا یہ بہت چیلنجز ہوتی ہیں لیکن کیا آپ جیسے جس طرح اگر کوئی رنسوم دے کر آزاد ہو کر آئے کوئی خاتون آج تک پتا نہیں چلے کس طرح ہوا کیا ہوا ایک خاتون اپنی آپ کو خودکشی کر لے یہ پتا نہیں چلے ان کی بعد میں ریپورٹ آئے آپ کو بھی پتا ہے کس طرح ہوا کیا ہوا ایسے واقعات بھی تو ہوتے ہیں امتیاد میر صاحب ایک بات میں دیکھو بہت سیدھی بات کرنے لے بندہ ہوں ایک بات آپ کو ایکسپٹ کرنی پڑے گی کہ اس سوسائٹی کے اندر تب تک انسانی حقوق کے حوالے سے میکنیزم نہیں بن سکتا جب تک آپ پارلائمنٹ کو مسلسل نہیں چلائیں گے جب تک آئین کی بالا دستی آپ مجھے بتائیں جس طرح چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ پارلائمنٹ بیٹھی ہوئی ہے سینیٹ بیٹھا ہوا ہے اور کس طرح کے قانون آ رہے ہیں بلاول صاحب نے ایک چیز کہی ہے ملک کے اندر سیاست آزاد نہیں ادھارے آزاد نہیں میڈیا آزاد نہیں یہی تو وجہ ہے یہ کون ہوتے ہیں جو ایک سندھ کا صوبہ ہے اٹھاری ترمیم ہے صوبہ خودمختیاری ہے صوبہ نے اپنا کام کرنا ہے یہ کون ہوتے ہیں یہ کس نے کون سے آئین کے تحت ان کو رائٹ ملا ہے کہ وہاں بیٹھ کے آپ کمیٹی بنا دیں وہاں بیٹھ کے صوبہ کے بیچ میں انٹریفیر کریں آپ وہاں پنجاب کا جو پرابنس ہے وہاں جو آئی جی ہے وہ ایک سال کے اندر پانچ دفعہ تبدیل ہو جائے خیر کی بات ہے اگر میٹرو کی بات ہو جائے وہاں کرپشن کی بات ہو جائے خیر کی بات ہے جو ان کے ساتھ بندے بیٹھے ہیں وہ قانون کو توڑ دیں خیر کی بات ہے لیکن اگر سندھ کا کوئی ایس پی یا ایس اس پی کا یا کسی بھی لیول پہ پولیس آفیسر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں وہ وفاق جو ایک دم سے بیچ میں انوالمنٹ کرتی ہے یہ گیر آئینی عمل ہے آپ نے پولیس کو پولٹسائز کیا ہے آئی جی کلیم امام صاحب نے خط لکھا چیپ سیکریٹی سنگھ ممتاز شاہ صاحب کو کہ یہ میرے اختیارات ہیں پولیس ایک دو ہزار انیس بھی یہی کہتا ہے کہ ٹرانسور پوسٹنگ میں کروں مجھے ٹی وی سے پتا چلتا ہے کیوں یہ آپ کی چپ کلیج سی ایم کی اے آئی جی کی کیا ہے دیکھیں اس حرے کو چلنے دیں نہیں جب یہ سی ایم صاحب کے ایک ویڈیو سامنے آئی تھی تو ایک ایس پی کا بیچ میں نام آیا تو پھر آئی جی نے سجیسٹ کیا سی ایم صاحب کو سجیسٹ کیا کہ وہ آئی جی خود نہیں کر سکتے انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ آپ اس کو زلا بدر کریں ٹھیک ہے سی ایم صاحب نے ان کو لکھا سی ایم صاحب کو لکھا پھر سی ایم صاحب نے کیا پھر وفاق نے جب ادار یہاں سے بیجے وفاق نے کہا کہ واپس لے جائے تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس میں آپ ثابت کریں جو جتنے بھی معاملات ہوئے ہیں لیٹر لکھے گئے ہیں یا ٹانسفر تبادلے جتنے بھی ہوئے ہیں آپ ثابت کریں کہ اس قانون کی وائلیشن سر دوسرا بیان دوسرا بیان پی پی کی گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ نے ایک دوسرے بندے کو نجب مرزا ڈی جی نیپ سندھ لگیں اس کے اوپر بھی آپ کو اتراز ہے سندھ گورنمنٹ چاہتی کیا ہے کرنا کیا چاہتے ہیں دیکھو ہم یہ کہتے ہیں آپ ٹکراؤ چاہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں آپ سے نہ کوئی اکاؤنٹی بلیٹی پوچھے نہ آپ سے ٹرانسفر پوچھے نہ پوسٹنگ پوچھے آپ اس طرح حکومت کریں مدر پہ در آدھاس آپ کو پتا ہے اس وقت نیپ کے پی کے میں ہے سر یہ جسٹیفیکٹ نہیں ہے کہ نہیں مجھے یہ بتائیں وہ انہوں نے جو ادارہ بنا تھا وہ نہیں ہے نہیں ہے اس پہ کوئی پروگرام کریں اس پہ کوئی سوال کریں اس پہ آئین اور کانون اور سب چپ ہیں ریاست چپ ہے سب چپ ہیں وہاں سب خیر کی بات ہے یہاں کراچی کے اندر کسی کو کتا کاٹ لے اس پہ ہمیں کہتے ہیں وہ دکھے لیکن اس پہ سیاست ہوتی ہے یہاں گندہ پانی جمع ہوتا اس پہ سیاست ہوتی ہے یہاں کچرا جمع ہوتا اس پہ سیاست ہوتی ہے یہاں کسی کو ڈینگی کاٹ لے اس پہ سیاست ہوتی ہے ہم یہ کہیں کہ ہم issues پہ سیاست نہیں کرتے ہیں لیکن ہمیں اگر کراچی میں سب سے زیادہ ڈینگی کے پیشنٹ سامنے آئے تھے لیکن کیسز سامنے آئے تھے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی اسلامباد بھی میرا ہے کراچی بھی میرا ہے پشار بھی میرا ہے اور پنجاب لاہور بھی میرا ہے ہم اس پہ سیاست نہیں کرتے لیکن ہم کہتے ہیں کہ وفا کو اس طرح دوہرہ میار نہیں رکھنا چاہیے اگر وہ نیب کی مضبوطی چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کے پی کے میں نیب کی مضبوطی دیں اور اگر وہ جو نیب کے تھرو جو پرانے ریفرنس بنے ہوئے ہیں اور یہ گرفتاریاں کروانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے ان کے ٹیم کے بیچ میں آپ کو پتا ہے جو ڈی جے چیرمن نیب نے کہا ہے آپ کے علم میں نہیں ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نیب جو ہے وہ میرٹ پر سب پکڑوں گا تو کیبنٹ ساری اندر ہو جائے گی جو انٹرویو دیا تھا آپ نا چودری کو ٹھیک ہے تو یہ اب یہ چیزیں یہ چیزیں لوگوں کو بتائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پچاس میں آپ کی طرف آنگا ضرور گونننس کیوں نہیں بہتر ہو رہی ادھارے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کیوں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی ڈومین میں کیوں آتے ہیں عوام پرائیٹی کیوں نہیں ہے ایشیوز پرائیٹی کیوں نہیں ہے ذاتی مفادات عوامی مفادات غائب کہاں چلے گئے ہیں بریک کے بعد آتا ہوں نا ذریعہ بریجو ٹائم دیا بریک کھاں پتا ویلکم بیگنا دین کیوں نہیں گونننس بہتر ہو یہ حالات کیوں نہیں بہتر ہے ادھارے کیوں نہیں بہتر عوام پرائیٹی کیوں نہیں ہے انوشی صاحبہ انتیاز عوام پرائیٹی ہے عوام پرائیٹی ہمیشہ سے رہی ہے اور یہ ہے کہ ادھارے بھی چاہتے ہیں کہ عوام پرائیٹی رہے اور ادھارے اپنے ایشیوز ہیں ادھارے کے کوئی ادھارہ کوئی ملک کوئی کمپنی کوئی گھر پرفیکٹ نہیں ہے ہمیں لگتا ہوگا ہمیں لگتا ہوگا کہ ہم ہم ان کے گھر میں سب صحیح ہے اور ہمارے گھر میں مسلہ ہیں commencer سیدھ ا different نہیں ہر gھر میں مسلے ہیں ہر ملک میں مسلے ہیں ہر ادھارے میں مسلے ہیں اور جب تک ہم ایسے آکے بات نہیں کریں گے اس کے لئے یہ ہمیں ضروری کرنا ہوگا دوسرا آپ کہہ رہے کہ جو ہے کہ governance کیوں اتنی ویک ہے governance کا issue بھی یہ ہے کہ lack of leadership اب پاکستان کی history تو ہم نے دیکھی ہوئی ہے کہ کس طرح power shuffle ہوا ہے government shuffle ہوئی ہے ابھی بھی current government کے کیا issues چل رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس پہ بھی ہم نے friday کو ایک شو کیا تھا آپ کا on the other channel اس میں بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ کیا issues ہیں current government کے اور current government اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے تنقید سے یا نہیں یا ان کو لگ رہا ہے کہ وہ سب صحیح کر رہے ہیں یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے غلطیاں دیکھیں government کے ان کے کیا shortcomings ہیں کیا flaws ہیں کیا weaknesses ہیں اور اس حساب سے پھر چلے اگر وہ نہیں lead کر سکتے تو انہیں کہہ دنا چاہیے کہ ہمیں ہمیں جو ہے we are not the right candidate for this job تو جو ہیں منجے ہوئے سیاستدان وہ چلائیں اس ملک کو پھر جن کو پتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں اگر آپ نہیں چلا سکتے تو آپ ہمیں بتاتے ہیں کیا آپ کو لگ رہا ہے امران خان ناکام گیا پندرہ مہینے ہو دیکھیں ناکامی اور کامیابی جو انہوں نے کہا تھا وہ انہوں نے deliver نہیں کیا ہے نہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو mobilize کیا اس طرف کہ پاکستان people of پاکستان جو ہیں اس طرف چلیں انفلیشن مہنگائی بزنس کمیلیٹی آپ خوش نہیں عوام خوش نہیں کوئی بھی خوش جس گورنمنٹ سے نہیں ہے آپ خوش ہیں امتراز نہیں خوش میں میں نہیں ہے آپ بھی نہیں ہے خوش میڈیا بھی خوش نہیں ہے میڈیا بھی خوش نہیں ہے تو آپ دیکھیں جو دعوے وات ہیں اتنی بڑی باتیں دیکھیں باتیں سب کی سوہانی میری بھی بہت سوہانی باتیں مگر گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روٹی کپڑا مکان پر فوکس کیا ہے اور آگے اوپر کی چیزیں ہیں پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑے کی بات تو کیا دینے کے لیے لیکن اس گورنمنٹ نے روٹی کپڑا مکان دیا نہیں ہے چھینہ ہے کس گورنمنٹ نے اسے سندھ گورنمنٹ نے یہ تاثر ہے ملک اس سندھ کے اندر یہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں کون لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ان سے چھینہ ہے سب لوگ چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں سب کچھ دیکھیں وہ ایک چیز ہی ہوتی ہے کہ کسی کو victimize کرنا اور کہنا کہ یہ ہم سے چھینتے ہیں کہ اس نے چھینہ ہے اگر سب نے چھینہ ہوتا تو آج ہم یہاں ہوتے alternative نہیں ہے دوسری پارٹیاں اچھی نہیں ہے دوسری leadership ان سے اچھی نہیں ہوتی ہے تو alternative بن جاتے ہیں میں آتا ہوں سرہ آب آپ complete کریں دیکھیں کہ alternative اگر وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں people of پاکستانیا people of sinhya people of karachi کہہ رہے ہیں کہ sinh government incompetent ہے تو لوگ کتنے competent ہیں آپ نے کیا کیا ہے اپنے province کے لئے آپ karachi کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے نہیں کیا آپ نے کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تو government سے پوچھا جاتا ہے ان کے پاس resources زیادہ ہوتے وسائل زیادہ ہوتے government کے پاس resources ہے government کے پاس ideas بھی ہیں اور گورنمنٹ کرتی ہے مگر گورنمنٹ لوگوں کے actions نہیں کنٹرول کرتی ہے گورنمنٹ نے کوئی چیز بنا دی اور لوگوں نے جا کے وہ توڑ دی out of vengeance پاکستان میں یہ آپ چاہے کہ contribution ہونا چاہیے contribution ایک ساتھ آئے گورنمنٹ کتنے PPP پروگرام کھرتی public private partnership میں آپ کو ایسے ideas لائے ساتھ پروگرام 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 کھرتی اور سوسائیٹی کے جو بڑے پروگرام ہیں مگا پروگرام کھرتی آپ کو ایسا آئیڈیا لائیں آپ گھر میں بیٹھتے اور تنکیت کرتے کہ سی ایم ساب اچھے نہیں یہ اچھا نہیں آپ نے جواب بھی چاہ چاہ پی 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 کھسی ہو میکنیزم سسٹم ہو سسٹم نہ بچائے سکی پاسج رگ جمہوری نظام جو نمیدی جو حق دیت جو سم نکتو تبدیل کرنا تا کی میجارٹی کھپے تھی ستھا شہری چپ ہو جو تماش ہو ڈس نا رہ پولٹیکل پارٹی جو لیڈر شپ قربان رنی آخر ملک ودر تھی جلا وطن تھی بخش زندگی تا کہ مافت کری تا انہیں چھا 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 اصول سودے بازی نکندوس دھرتی ماں پیدا تھی ہو آم جی لیڈر آم جی بچ مرن پسند جلا وطن نت دوس محترم بار بار چھا ہو تا جان کے خطر ہو لکھ بام بلا ست ہو تا مان سب انجھے گھر گھر تھی آ آ و اس پتال بی ٹھائی ہوی سو پاکستان پاکستان پیپلز پارٹی واہ دو پارٹی آ ہے جہ جی حکومت میں بارہ سالن بارہ کلاس تائیں پھری ایجوکیشن تھی ہر لیول تی میکنزم مجھو چونے مطلب یو تی 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 بنیادی حق ماملہ سس سر چاہ کانون سازی اسی سی آرمی چیف جی حکومت دیسیشن کھڑے تھی ڈیٹیل فیصل پیپلز پارٹی ریاست ملک سی سپورٹ کن گورنمنٹ پیپلز پارٹی جو انتے موقع بچی چکو ان چاہ بھئی اس ٹھیک انہیں ماملہ سپورٹ کن تھا پر شرط یو حکومت رویہ درست کرنا پاند ممکن نا تی حکومت جو چتروں ڈائن دی پھرے مانوں کے ٹی وی تی وی گار گند لین دارہن لیڈر اسان جاہیں ادارہ اسان جاہیں ادارہ اسان جاہیں اسان کے لکھ تھے جنہیں اسان جے کہیں ادارہ جگ اسائی تھی انہیں ناہلن جو گلت فیصلہ گلت نوٹیفیکیشن جنہیں دنیا میں نوائی تماشی ہو اسان جو چھو ادارہ اسان جاہیں آرمی بسان جی آرمی چیف بھی اسان جو آرمی کوٹ سیاست میں خاموش رہندو جی میاں صاحب خاموش رہوا جی مریم نواز خاموش رہی آئے سیاسی طور خاموش رہندو تاثر تو رہنوان ملک جی اندر نواز جری مال بھی تا ڈیل آن ڈیل جو تاثر آصف زرداری صاحب جلائے بھی تاثر کا انڈرسٹینڈنگ تھی کو سمجھو تو تھی تنہیں ریلیف ملیو آؤں آنسلی تانکے بدھائی زرداری صاحب جو بہدر سیاست دان تا کے پاکستان نظر کونے گو آن آن پہن جی عمل ماں ثابت کیوا آن جی تاریخ تانج سامو آن بار بار چوند رہو تو خوفناک حالاتن مقابلہ زبان زبان کٹی وی ایو پر انہیں وقت تو سامو سرنڈر زرداری زرداری صاحب نے جملہ کہا تھا زرداری صاحب صاحب بھی ہوئی تھے جملو ایڑا کم کیا ہے جب مہترمہ سے شادی ہوئی تھی تو ایک صاحب ہی نے مزاق میں سوال کیا تھا کی بی بی شادی ہو رہی ہے بہترمہ جیل چل جیل آپ کیا کریں گے اس کے بعد وہ مسلسل جیل میں رہے جب وہ مہترمہ تھی تب مہترمہ کو پریشرائز کرنے کے لئے زرداری صاحب کو جیل میں رکھا جاتا تھا آج ہمارے چیئرمن مہترم بلال بھٹو زرداری صاحب کو ایس طرح کے گیر جمہوری فیصلے اور گیر جرمی عمل کرنے کے لئے مجبور کرنے کے لئے پریشرائز کرنے کے لئے زرداری صاحب جیل میں جاتی تھی عمام کے لئے جمہوریت میں لئے زرداری صاحب جیل میں جاتے ہیں کرپشن کی وجہ سے ثابت کریں امام کے لئے چھ مہینے جیل میں جمہوریت پارلمنٹ کے لئے ملک کے لئے تو نہیں گئے میرے بھائی میں آپ کو ایک ایجنڈا بنا کے دیتا ہوں اس پر کریں پروگرام پرسو آپ پہ بھی چرس نکل آئے گا میں آپ کو بتاؤ نا یہ چرس تو چلتے پھرتے آپ نے دیکھا نہیں ٹھیک میڈم کیا کس طرح بہتری ملک میں آئے ادارے بھی کمزور کوئی بھی ادارے کو یقین کرنے کے لئے تیار نہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان اہد صاحب بھی نہیں کر رہا انتقام کر رہا ہے کیا لگ رہا ہے آپ کو دیکھیں خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو کہا رہا تھا پیپل آف پاکستان کو وہ اب ان کو ڈلیور کرنا ہوگا ان کو ایک چانس ملا ہے ادارے ویسی پاکستان 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 کچھ دینا چاہیے پانچ سال پورے کرے پاندرہ مہینے میں گھر جائے پاکستان پاکستان لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ being civil servants یا they are also politicians people are waiting کہ آپ جو چیزیں promise کی وہ ڈلیور کریں میں آپ سے وعدہ کیا کہ آج میں آپ کا شو کرنا ہے میں آؤں نا تو کیے بات ہیں وہ کہ کہ پرابلم زیادہ ہیں مسائل زیادہ زیادہ مسائل جو تھے وہ ہیں ہیں اور آپ اور مسائل کھڑے کریں گے اگر آپ پرانے مسائل نہیں سولف کریں گے اور پھر جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے آپ نے اور مسائل کھڑے کرنی ہے تو آپ نے ایک ایک کر کے جو بڑے ٹاپ پریورٹیز ہیں ان کو آپ نے سولف کرنا ہے آپ پرو پی پی لگ رہی ہیں تو پی پی کی بات ہی نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہی ہوں میں تو پرو پرابلم سولورز ہوں جو پرابلم سولف کریں گے میں ان کے ساتھ ہوں جو اس ملک کا انفلیشن کا پرابلم سولف کریں گے جو لوگوں کو روزگاری دیں گے جو لوگوں کے ہیلتھ کے اوپر ایڈیوکیشن کے اوپر فوکس کریں گے ووٹر کے اوپر فوکس کریں گے چائلڈ ڈیٹرسی کے اوپر کریں گے ان کے ساتھ میں ہو وہ پھر کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو بڑی مہربانی آپ کی انوشی صاحبہ آپ نے ٹائم دیا ویڈی صاحب آپ کی بڑی توانی بڑی مہربانی تاں ٹائم دیو اینا سانگری تو اجاز اللہ حافظ